جو اس کا تایا تھا اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو مقتول ہے اس کا جو چال چلن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا کیا تھے خدم کیا انہیں اندر کی گولیاں کھلا دی تھی پھر میں تایا کو بلا کے لایا تھا پھر میں لوڈ کر کے دی تھی تایا میں مارتا رضائی کے اندر سے دو فائر مارے گئے یہ دونوں فائر ہی بھائی نے کیے بیٹے نے لوڈ کر کے دیا مقتول کا بھائی اس نے اس کو دونوں فائر مارے کہاں پھر فائر گیا سر پہ وہ میں نے کہا اگر بچ گیا تو اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا اسلام علیکم ناظرین پرگرام جرم بن عقاب کے ساتھ میں ہوں کیسر خان ناظرین بعض اوقات انسان غصے میں اس حد تک اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے خونی رشتوں کی بھی پہچان نہیں رہتی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا چھانگا مانگے کے علاقہ میں جہاں پر ایک سگے بیٹے نے غصے میں آ کر اپنے سگے باپ کو اپنے تایا کے ساتھ مل کر سر پر گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا آج کے پرگرام جرم نقاب میں ہم اسی ظلم اور جرم کو بے نقاب کریں گے سگے بیٹے نے اپنے والد کو برہمی سے قتل کر دیا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے نمائندہ حمید قصوری سے یہ حمید بتائیے گا یہ ایک اخصوص ناک واقعہ ہے جس سے جو چکو کی گاؤں ہیں چھانگا مانگا کے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر چکو کی گاؤں ہیں وہاں پر ایک خوف و حراس کی لہر ہے کہ جو سگا بھائی اور اس کے سگے بیٹے نے مل کر اپنے سگے باپ کو فائر مارکٹ قتل کر دیا یہ علاقے میں اس دردناک واقعے سے جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے انتہائی مضمت کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے جو مقتور تھا اس کا جو وہاں پر علاقے میں اس کا کوئی جو وہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ایک اس کے بھی جو اس کے آتیں جو تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں جس کی وجہ سے جو بیٹا تھا بیٹے نے یہ کہا ہے کہ میں جو میری والدہ پر تشدد کرتا تھا اس کے بعد جو ہماری جو جائداد ہے وہ بھی خود برد کرنے کا اس کو ڈر تھا کہ یہ کہیں کوئی اور اس کا وارث نہ بن جائے کیونکہ اس کا جو قاتل ہے اس کا جو مقتول باپ تھا اس کا سکا بیٹا اس کا قاتل تھا تو جو اس کا تایا تھا اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو مقتول ہے اس کا جو چال چلن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اس لئے مجبورا ہمیں یہ جو قدم ہے یہ اٹھانا پڑا ہے بہرحال جی قتل کسی کا بھی قتل ہو اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا بہرحال جو بھی معاملات تھا چاہے غصے میں آکے بچے نے یا اس کے بھائی نے اس کو برڈر کیا یہ ظلم ہے جرم ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آج کے پرگرام میں ہم آپ کو اس کیس کے حوال سے مختلف محرکات بتائیں گے کہ کیا وجوہات تھیں کہ سگا بیٹا اپنے سگے باپ سے اتنی نفرت کرنے لگا کہ اس نے اس کو ہی قتل کر دیا اس وقت جی حوال صاحب موجود ہے وہ ملزمان جن میں سے ایک شخص تو مقتول کا بھائی ہے جس نے اس کو قتل کیا اور ایک اس مقتول کا سگا بیٹا ہے جس نے اپنے والد کو اپنے باپ کو اپنے تاہے کے ساتھ مل کر بڑی برہمی سے قتل کر دیا کیا وجوہات ہیں کیوں ایک سگا بیٹا اپنے سگے والد کی جان کو دشمن بن گیا کیوں اس حد تک پہنچا کہ اس نے اپنے تاہے کے ساتھ پلان بنایا کہ اپنے ہی سگے والد کو وہ گولیاں مار کر قتل کر دے اور گولیاں بھی اس طریقے سے کہ جب ہمیں بتایا ہے ایسے اچھو صاحب نے سر پہ گولیاں ماری ہیں ان لوگوں نے مقتول کو نام کیا تمہارا حسیب پڑھتے ہو یہاں کہ اپنے کھیتی بڑھی ہاتھ بٹھاتے تھے اپنے والد کا دونوں کام بٹھتے ہیں کونسی کلاز میں پڑھتے ہو ایٹ میں ایٹ پہ اچھا کتنے بہن بھائی ہو تم لوگ چار اور تم اکلوتے بھائی ہو ہاں جی باقی تین بہنیں ہیں تمہاری ہاں اچھا والد کیا کرتے تھے جس کو قتل کر دیا تمہیں بس ایسی چارا چورا لیا چارا چورا کھیتے بڑھی بگر زمینشمیرے ہیں آپ لوگوں کی ہاں جی کتنے زمین ہیں پہلے کچھ بیچ دی تھی اب کلہ رہ گیا تھا وہ بھی بیچ رہا تھا اچھا زمین بیچ رہا تھا ہاں جی زمین بیچنے کی وجہ سے اپنے باقا مار دیا ہے نہیں وہ JOHN گھر پر لڑکے آتے تھے مم منا کو بھی quanہ رہو گیا لائے میں گھر بیجا ہوا آپ کی والدہ کو ہاں بہجا ہوا ہے مار بگا اوہ والد تو تمہاری امبی کو مارتے تھے ہاں جی اور تم لوگوں کو ہاں جے تم لوگوں کو بھی مارتے تھے مجھے ج Verse نہیں مارتے تھے نہیں تمہیں مارتے تھے کیوں تمہیں کیوں مارتے تھے تمہیں مارتے تھے ایسا ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو اس سارے معاملے کا صرف قتل ہی حال تھا باپ نے کبھی تو پیار کیا ہوگا نا تمہیں بیٹا سنجھ کے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کس کو سمجھانے کی انہیں پاپا کو کافی دن سے سمجھا رہے تھے کیا سمجھا رہے تھے کہ سب برے کام چھوڑ دو رہنے دو مانتا ہی نہیں تھا برے کام کیا کر رہا تھا وہ کرتا تھا چرہ سے نشا کرتا تھا تم لوگ سمجھاتے تھے تو پھر وہ یہ کہتا تھا میں جو مرضی کروں کب سے نشا کر رہا تھا تمہارا والد میں پتہ ہی دو تین سال سے چلا تھا دو تین سال سے پتہ چلا تھا کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اور تمہارے تایا نجادات کے لئے اس لالشمہ اپنے باپ کو مار کر آپ اس کو بدنام کر رہے ہو کہ وہ اس کا کام کرتا تھا نہیں گاؤں میں پوچھ لو کرتا تھا اس کا حال صرف قتل ہی کرنا تھا کہ وہ اور بھی حال ہو سکتا تھا سمجھاتے تھے سمجھاتے تھے سمجھاتے تھے آگے اس کہتا تھا تم کون ہوتے ہو سمجھا تم نے اپنے والے سے نفرت کرنا کب شروع کی گئے نفرت میں آگے تھے تم نے اپنے باپ کو مارا نا نفرت کب ہوگی تھی نفرت نفرت تو کبھی بھی نہیں ہوئی بس اب غصے میں آکے ہو گیا غصہ تمہیں زیادہ کس پاتے آیا گھر پر لڑکے آتے ہیں جگہ بھی بیچی ہوئی ہے یہ بس اس بات اور بس ممہ کو کافی دن چا بگایا تم لوگوں کے سامنے مارتا تھا تمہاری مالدہ کو ہاں جو جو معاملات یہ لڑکا بتا رہا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو دیفنیٹلی پھر ایسا اس کو بھی نہیں کرنا چاہئے تھا لیکن پھر بھی میں اگین کہوں گا کہ قتل اس چیز کا حال نہیں نہ ہی ہم اس قتل کو جسٹیفائے کریں گے سگے بیٹے نے اپنے سگے باپ کو والد کو بڑی برہنی سے قتل کر دیا ظاہر یہ ایک اندھا قتل تھا شاید کسی کو اندازہ بھی نہ ہوتا لیکن ڈی پیو کسور کے حکامات پر تھانا جو پولیس ہے چانگا مانگا کی اور یہاں گی جو اچھو ہیں افتخار بخاری انہوں نے بروقت کاروائی کی اور پتہ لگایا کہ اصل قاتل کون ہے تو تمام حقائق جب سامنے ہے تو پتہ چلا کہ بیٹا اور اس شخص کا بھائی جو ہے وہی قاتل نکلے برہن اسے والد سے ہم بات کرتے ہیں ایسے چو تھانا چھانگا مانگا افتخار بخاری صاحب سے افتخار بخاری صاحب بتائی گا کہ یہ پورا ماملہ تھا کیا اور کس طرح پولیس اصل قاتل ذات پہنچے ہیں جی یہ انتیس گیارہ کی صبح کو ہمیں وان فائی پہ کال میں محصول ہوئی ہے کہ یہ جو قاتل ہے اصل اسی نے وان فائی پہ کال کی اور میرے پرسنل نمبر پہ بھی کال کی کہ میرے بھائی کو کسی نے کمرے میں سویا ہوا تھا تو کسی نے بدریہ فائر قتل کر دیا تو بچہ یہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ جو ہے نا وہ اپنے کمرے میں سویا ہے تو ہمیں نہیں پتا کب آیا ہے ہمیں نہیں پتا کس نے فائر کیا ہے کیسے ہوا ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اچھا جب ہم نے جو سرچ شروع کی تو سب سے پہلے تو ہمیں جو بلٹس کے کھول ہیں وہ نہیں ملے اس کے بعد ہم نے جو دیکھا تو نیند کی کولیوں والا ایک پتہ ہمیں مل گیا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ برطن پڑے ہیں جس میں وہ چائے بچی کچھی پڑی ہوئی ہے تین چیزیں جو ایک لائن میں آگئی پھر ایک چادر جو ہمیں وہ حسیب لڑکا ہے جو اس کا بیٹا ہے وہ پڑی ہوئی تھی میں نے کہا یہ چادر کس کیا کہتے ہیں یہ چادر ہے میری اچھا آپ کو اطلاع کی مقتول کے بھائی نے فون کر کے باندھ پتا چلا کہ وہ ہی قاتل اس کا بیٹا قاتل ہے جی بالکل اچھا اب وہ چادر کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو چونکہ اس کی عمر کام تھی تو اس نے وہ سٹوری یہ بتائی کہ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو فون چونکہ وہ پڑا ہوا تھا نیچے چار پائی کے تو میرا پلو لگ گیا تو میں نے جو ہنا وہ چادر لے جا کے مشیر بھی نہیں واشنگ مشین کی اوپر رکھ دی تو میرے تایاب انہیں کہا کہ اس کو واش کرتا ہے اب جو انفرمیشن تھی وہ یہ تھی کہ چھ سبح چھ بجے انہوں نے کال کی تو پونے سات بجے تقریبا ساڑھے چھ پونے سات بجے ہم لوگ پہنچ گئے تو آدھے پونے گھنٹے کا جو فرق ہے پھر ہم نے وہ چادر جب چیک کی تو وہ بلکل خوشک ہو ہو چکی تھی تو اس سے یہ ہم نے جو ایک اسیسمنٹ کی کہ اس کو رات کے کسی وقت جو ہے نا وہ قتل کیا گیا اب بعد میں سبود مٹائے گیا بعد میں اس کو مٹانے کے لیے پھر جب اس نے اس اپنے تایا کا نام لیا کہ اس نے کہا کہ یہ واش آؤٹ کر دو یہ دوسرا پوائنٹ تھا پھر بچے سے جو مختلف چیزیں ہم پوچھتے رہے میں اور ڈی ایس پی صاحب صاحب کرائم سین جو ٹیم تھی پی ایف ایسی کی ٹیم تھی ایک اس کے کمرے میں پڑا ہوا تھا وہ پچھتی بنی ہوتی ہے اس کے اوپر ہنڈیا پڑی ہوئی تھی ہنڈیا کے نیچے سے ہم نے دیکھا کہ پرسٹل کا ایک پورا جو چھپا ہوا نشان تھا لیکن وہ پرسٹل موجود نہیں تھا اب وہ بچے سے پوچھا بھی یہ اس کا جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے باس پرسٹل تھا وہ کدھر ہے کہتا جی وہ مجھے نہیں پتا پتا وہ اس نے کسی کو دے دیا کال شام کو یہ ساری جو باتیں ہیں اس کے بعد پھر ہم نے اس کا مکتول کا پوسٹ مانٹیم کروایا جو پی ایف ایسی کی ٹیم تھی اس نے ایویڈنس کلیکٹ کی اور وہ پھر ہم نے پی ایف ایسی لیبارٹی میں گھئی دی اس کے بعد پھر پوسٹ مانٹیم ریپورٹ آگی ریپورٹ میں کچھ چیزیں واضح تھی ہاں ایک اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ مکتول کو جو فائر لگے تھے وہ سوتے ہوئے اور رضائی اس کے چہرے پہ دی ہوئی تھی رضائی کے اندر سے دو فائر میں رہ گئی تھی اس سے ایک اور بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ جو قاتل ہے اس کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میرا جو ہے نشانہ وہ کون ہے مطلب ان نون بندے کو نہیں پتا تھا ابھی کون سویا ہوا ہے یہ وہی بندہ تھا جس کو یہ کبھی یقین تھا اور کہ وہ بندہ جس کو میں مارنے آیا یہ وہی ہے سگے بیٹے نے غصے میں آ کر اپنے سگے باپ کو اپنے تایا کے ساتھ بلکر سر پر گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا جو اس کا تایا تھا اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو مکتول ہے اس کا جو چال چلن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا کسی کو بھی نہیں چھوڑنا کب تم نے سوچ رہی ہے کہ اب اپنے والد کو چھوڑنا نہیں ہے بس وہ قتل ہی کرنا ہے کس سے تم نے ڈسکس کیا سا رہا ہے یہ معاملہ خود نے یہ کیا تھا پھر انڈ پر تایا سے پوچھا تھا خود تم نے کیا تھا تمہارے گھر میں اور کس کس کو تمہاری والدہ کو پتا تھا کہ تم اس کے خاند کو اور اپنے باپ کو مارنے والے ہیں نہیں اس سے تو بات بھی نہیں کرنے دیتا والدہ سے بات والدہ کہاں پہ ہوتی ہے آپ کی وہ مامو کے ہوتی ہے مامو کی طرف ہوتی ہے مامو کی طرف ہوتی ہے کیا کر رہا تھا میں نے کہتا ہے آپ جگہ بھی بیچ رہا پہلے تو لڑکوں کو ہی لاتا تھا اس طرح ان کا اسے سمجھانے کی کوشش کرو پھر میں نے اسے کہا اس نے پھر مجھے مارا پھر غصہ زیادہ پھر ہو گیا تم نے سوچ لیا کہ تم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے کیسے پلان منایا کیسے قتل کیا باپ کو کیسے قتل کیا انہیں انہیں گولیاں کھلا دیتی پھر کون لے کے آدمی انہیں گولیاں تایاں لے کے آدمی چائے میں بلا کے پلائیں چائے میں بلا ہی چائے کس نے بنائی تھی میں نے اتنی لڑائی جھگڑا نہیں تھا کیوں نورازگی بکارا نہیں تھی تمہاری اپنے باپ کے ساتھ نہیں نہیں اچھا چائے پلائی اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا بٹا اس میں نیند کی گولیاں بلا کے دے رہا ہے اس وقت تمہارے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ باپ کو مار دیں اب میں نے بھی پی تھی آپ کو پلا دیتی تاکوں نے پتا نہ چلے اچھا تم نے پی لیکن تمہارے میں نیند کی گولیاں نہیں تھی نہیں پی تھی پر ناٹک کیا تھا پینے اچھا پوری چائے میں کتنی گولیاں ڈالی تھی تمہیں سات آٹھ سات آٹھ گولیاں اس کے بعد کتی دیر میں پھر والد تمہارا سو گیا تب ہی سو گیا تھا بیس منٹ باہر کیا اس ٹائم کیا تھا نہیں دیکھا تھا رات کا اس کے بعد جب سو گیا پھر کیا کیا میں تایا کو بلا کے لیا تھا میں تیس ہو گیا پھر میں لوڈ کر کے دی تیتی تائے لوڈ کر کے تائے کا ایک ہاتھ نہیں ہے خراب ہے ایک ہاتھ خراب ہے اچھا تو لوڈ کر کے تم نے دی کہا پہ فائر کیا اس نے سر پہ سر پہ اس کے بعد پھر دوسری ہمیں پتا جینا دوسرا بھی فائر تم نے سپیشل کروایا بول کے کیوں میں نے کہا اگر بچ گیا تو اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا اچھا سگا باپتا تمہارا اب احساس ہو رہا ہے لیکن اس نے کبھی ویسے تم لوگوں کو تو چلو مارنا یا ڈانٹنا وہ الگ بات ہے لیکن تم لوگوں کو کبھی قتل کرنے کی کوشش تو نہیں کی اس نے تمہیں کبھی جان سے مارنے کی کوشش تو نہیں کی کہتا تھا مار دوں گا تمہیں لیکن مارا تو نہیں کبھی تین بیٹیوں میں ایک اکلوتا بیٹا تم اس کے وارث تھے اور وارث نہیں اس کی جان لے لی پشتاوا نہیں ہے تمہیں کیا اب تمہیں لگتا ہے کہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا پشتاوا ہے کس چیز کا پشتاوا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا پھر کیا کرتے اس کا حل کیا تھا اگر قتل نہ کرتے تو کیا کرنا چاہیے تھا تمہیں زیادہ کرتا ہمیں مار دیتا نہیں نہیں تم نے قتل کر دیا قتل کے علاوہ کیا حل ہو سکتا تھا کچھ بھی نہیں اور سمجھانے سے بھی نہیں مانا اور اس کی ہمیں مار دیتا یہ ہی تھا تمہاری ماں سے ملاقات رہی ہے نہیں اب تو آگئی ہے مرنے کے لئے موسیقی چینا نظر نہیں آرہا تھا اور بغیر دیکھے اس میں فائر جاتے جی بالکل ایسی ہے ٹھیک ہے ایک کے بعد جو دوسرا فائر کیا گیا تھا وہ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ بچہ کہتا ہے کہ یہ اگر جاگ جاتا میں نے اپنے طائے کو بتایا کہ اگر یہ جاگ گیا تو پھر یہ ہمیں سب کو مار دے گا اس لئے تسلی کے لئے اس نے دوسرا فائر بھی مارا اس کو تو فائر دونوں میں سے بیٹے نے فائر کیا جہاں بھائی نے کیا یا دونوں نے ایک ایک فائر کیا نہیں یہ جو بات ہے نا جی ایک ایک فائر والی نہیں ہے یہ دونوں فائر ہی بھائی نے کیا لیکن وہ ایک ہاتھ اس کا اپر نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہے معذور ہے تو بیٹے نے لوڈ کر کے دیا اور اسی نے جو اس کے تایا ہے مقتول کا بھائی اس نے اس کو دونوں فائر مارے ہیں بیٹے نے اور بھائی نے سکے بھائی نے مل کے مارا جی بالکل اچھا اس کے بعد پھر پوسٹ مارڈنگ میں بعد جنازے میں ہم نے پھر اپنی انٹولینس ٹیم جو ہے وہ سیول پارچھات میں بیجی انہوں نے کچھ انفرمیشن کلیکٹ کی پھر جو مقتول کا نمبر اور جو سسپیکٹ تھے ہماری نظر میں ان کے ہم نے سی ڈی آرز مگوائی انیلسز کیا اور گاؤں کے لوگوں سے مزید انفرمیشن کلیکٹ کی تو ہمارا جو ہے نا وہ دائرہ وہ شک کا مزید جو ہے نا وہ پکا ہوتا گیا کہ ان کے گھر کے اندر سے کوئی انوارم لازمی ہے کیونکہ فائر ہوئے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے بچوں کو یہ پوسیبل نہیں تھا سگے بیٹے نے غصے میں آ کر اپنے سگے باپ کو اپنے تایا کے ساتھ ملکر سر پر گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا جو اس کا تایا تھا اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو مقتول ہے اس کا جو چال چلن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا کیا تھے خدم کیا وہ نیند کی گولیاں کھلا دی تھی پھر میں تایا کو بلا کے لیا تھا پھر میں لوڈ کر دی تھی تایا میں مارتا رضائی کے اندر سے دو فائر میں رہ گئے یہ دونوں فائر ہی بھائی نے کیا بیٹے نے لوڈ کر کے دیا مقتول کا بھائی اس نے اس کو دونوں فائر مارے کہا پہ فائر کیا تھا سر پہ میں نے کہا اگر بچ گیا تو اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا آپ سگے بھائی ہو ہاں جی سگا بھائی ہو آپ اسے کتنے بڑے ہو میں تقریب چار پانچ سال بڑا ہوں چار پانچ سال بڑے ہیں اچھا یہ تو بچہ تھا اگر اس نے پلان کچھ ایسا بنا لیا تھا آپ تو اس کے بھائی تھے سگے بھائی تھے آپ بچے کو سمجھا دیتے بھائی اس کا کوئی اور حل نکالتے ہیں کیسے اس حد تک بات پہنچی کیسے پہنچی دراصر ان پہ تشدد بڑا بلند آواز میں بولے ان پہ مار کور تو کرتا ہی تھا ہم نہیں بولتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کا معاملہ جو دل کرے کر تو اس کے بعد پھر اس کو اس کی بیوی چلی گی تھی اس کو بھی چھوڑ دیا تم چلی جاؤ یہاں سے لڑائی جھگڑا ہی ہوتا تھا دو تین دن بعد لڑائی جھگڑا ہوتا ہی رہتا تھا چرس وغیرہ پیتا تھا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ گھر کی جگہ کا بھی سودا کر لیا لیکن میں لاہور لے کے جاؤں گا کیا کہتا تھا بچوں کو لاہور لے کے جاؤں گا لاہور لے کے جاؤں گا کیونکہ آگے بھی اس نے جگہ زمین بیچی تھی پیس ایسی کارکور کے کھا پی گیا تھا کوئی چیز نہیں لیتی وہ زمین بھی کھا گیا تو اب وہ کہہ رہے کہ گھر کی چھت بھی چھین لی اب کچھ بھی نہیں بچا تو اب اس کا اوپر سے بچیاں بھی جوان ہو رہی ہیں یہ سب سے چھوٹا بھائی یہ بڑا ہے اس سے بڑی بچی ہے اچھا یہ بڑا ہے اس سے جو بہنیں ہیں اس کے بڑی ہیں ایک بہن بڑی ہے باقی اس سے چھوٹی ہیں تو جاہر اب کل کو بچیوں کی شادی بھی کوئی سو معاملات ہیں ان کا کیا ہوگا بس یہ سوچ کے پھر میں بھی باتوں میں آگئے اس نے کیا کہا آپ کو آگئے اس نے کہا کہ یا تو وہ جگہ نہ بیچے یا اس کو مار دیں میں نے اس کو کہا بھی مجھے نہ پساؤ میں تو پہلی علیدہ ہوں ٹھیک ہے میرا پھر یہ بس دو تین دن آتا رہا پھر ایک دن آخیر میں بس باتوں میں آئی گیا اس میں کچھ ایسا ایسی وجہ تو نہیں ہے جو چلیں آپ تو قتل کر دیا آپ نے بھائی کو آپ نے اور اس بچے نے اپنے والد کو اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سارا ملبا اسے بھی ڈال رہا کہ وہ خرب تھا وہ غلط تھا کیونکہ یہ بھی آپ نے ایک بات کی اگر بیٹے نے آکے کہا بھتیجی نے آپ کو آکے کہا کہ گھر بیچتا تو ٹھیک ہے اگر گھر نہیں بیچتا تو چھوڑ دیں اگر بیچتا تو مار دیں بچ زیادات کا فیکٹر تو بیچ میں آگیا نہ قتل کرنے کا گھر وہ دیکھو گھر نہ ہمارے پاس ہے نہ پہلے وہ بچوں کا ہی تھا تو وہ تو بچوں کا یہ یہ مسئلہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اب دیکھو لاہور میں اگر کوئی جائے بندہ کمائے بھی نہ گاؤں میں تو گزارا ہو جاتا ہے کہ چلو بندہ ادھر زمین ہے کوئی سبجی وغیرہ اپنی لکریاں وغیرہ لاہور میں تو گزارا نہیں ہوتا اب یہ بچیاں کیا سڑکوں پر بھیک مانگے گی یہ وجہ تھی اچھا یہ ساری سچوشن تھی جو بھی معاملات لیکن اس میں جب آپ فائر کرنے لگے ہیں اپنے بھائی کو قتل کرنے لگے ہیں اس وقت ایک درہ خیال نہیں آیا کہ یہ سگا بھائی ہے میرا یا اس بچے کو خیال نہیں آیا کہ میرا سگا باپ ہے کوئی اور حال خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اور حال نکال دیتے ہیں بس میں نے اس وقت آنکھیں بند کی ہوئی تھی آنکھیں بند کی تھی کبھی تو زندگی میں اس کو اس نے آپ کا اعترام کیا ہوگا کبھی تو زندگی میں آپ کو پیار کیا ہوگا مثلا کہ اپنا بھائی سمجھاؤ گا کہ ساری زندگی لڑتا رہا ہے نہیں لڑائی جھگڑا تو وہ بس کافی عرصے سے ہی کرتا کرتا تھا اب تو زیادہ بس نے کام خراب ہو گئے تھا تو یہ جو قتل ہوا ہے یہ آپ دونوں کے درمیان تھی ہیں سب کو پتا تھا اور گھر والوں کو یا اور بہن بھائیوں کو یا اس کی والدہ کو شخص کی مقتول کی بیوی کو پتا تھا اگر شاید ان کو پتا ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا بچیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے باپ کو مارنے والے آپ لوگوں کو نہیں انہوں نے سلا دیا تھا پہلی گولیاں کھلا گئے کبھی کیا مل گیا آپ ہے بچنا کیسے تھا تم لوگوں نے قتل تو کر دی اب بچنا کیسے تھا اس سارے معاملے مولیس کو فون بھی آپ نے خود ہی کیا جی میں نے کیا بھائی میرا قتل ہو گیا اچھا یہ پلان تھا کہ خود ہی مدعی بن کے خود ہی معاملہ رفا دفا ہو جائے ایسا ہی ہے ایسا ہی تھا کہ پتا نہ چلے گا کہ کوئی پولیس دھونڈے گی ملے گا نہیں بچ ٹھیک ہے تو ثبوت کیسے مٹائے پھر ثبوت بس وہ گولیاں ہی تھی اور ثبوت کیا پتا ادھر ہی تھا چائے ادھر ہی تھی ہمیں پتا ہی نہیں تک کیا کرنا کیا نہیں بس یہ تھا کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا وہ پھر چائے تھی نشے والی گولیاں تھی وہ ایسا ہی صاحب نے دیکھی انہوں نے انویسٹیگیشن کی دوسرے دنوں نے کہا یہ بندے دے دو ہمیں دو موسیقی 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 اچھا یہ بتایا افتخار سب کہ یہ انٹیروگیشن میں اس نے جو باتیں کیا آپ بتا رہے ہیں جی کہ وہ اس نے کہا تھا جی کہ باپ نشا کرتا تھا یا زمینیں بیچتا تھا گھر میں لوگوں کو لے کر آتا تھا اس میں کتنی حقیقت ہے آپ نے چیکھیے واقعی ایسا معاملات تھے کہ اس کے ری ایکشن میں اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اپنے باپ کو قتل کر دیا جی بلکل ایسے ہی ہے اس کی کوئی شہرت اچھی نہیں تھی مقتول کی مقتول کی اسھ میں یہ تھا کہ اس کے جو گھر والے ہیں یا گاؤں والے ہیں اس کو جگہ کے نام سے جانتے تھے لڑکہ تھا بہتک ہی بہن بائیوں کے ساتھ بھی اس کے نہیں میندتی تھی تو یہ آہستہ آہستہ اس بچے کے ذہن میں وہ بڑتا گیا اور اس نے اب پھر اپنے تایا خسات ملا آکے تو اس کو بتایا کہ یہ یہ ہو رہا ہے تو یہ اب کیا کرنا چاہئے پھر انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس کو ہم جاگتے میں تو مار نہیں سکتے تو اس کو جوہنا وہ نئی دعور گولیاں پہلے چائے میں ملا کے اس بچے نے وہ پلائی ہیں وہ جو اس کے تایا نے اس کو لا کے دی پھر جب یہ جوہنا وہ سو گیا تو پہلے سے جو اس کا تایا اس کے گھر میں آ کے چھپ گیا تھا اس کے گھر آنے سے پہلے مطول کے گھر آنے سے پہلے یہ تایا اس کا جوہنا وہ گھر میں چھپ گیا تھا اور جو میں نے پہلے بات بتائی کہ جو اس کا پسٹل تھا وہ ہنڈی جو اس کے نیچے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس بچے اور اس کے بھائی نے مطلب شاہد جو ہے وہ قاتل اس نے وہاں سے اٹھا لیا اور وہ پہلے سے تیار ہو کے بیٹھ گئے جیسے ہی اس نے نیند کی گھولیاں سائے میں ملا کے پلا دیں جب تسلیح ہو گیا ان کو سو گیا تو پھر یہ بچا گیا اس نے اپنے تایا کو بلایا کہ وہ میرا باپ سو گیا تو اسی کو اپسٹل لیا جو مقتول کا تھا اس کو اس نے لوڈ کیا اور اپنے تایا کو دے دیا تایا نے پھر ایک فائر مارا پھر اس نے بچے نے کہا جی اگر اٹھ گیا تو پھر اس نے ہمیں نہیں چھوڑنا تو تسلیح کے لیے انہوں نے پھر دوسرا فائر کہاں پھر سر پہ گولیاں اس کے سر میں گولیاں دونوں گولیاں سر پہ گولیاں ماری اور یہ کام اتنی سفاقی سے کیا کہ اس کو مارنے کے بعد پھر اس کی ٹانگیں وگرہ سیدھی کی پھر خال وہ وہاں سے غائب کیے اور جتنے ان کی کوشش تھی کہ ایفیڈنس ختم کر سکیں وہ انہوں نے کیے لیکن جو ہے نا وہ جتنے جرم نشان چھوڑتا ہے اس میں یہ بتائیں کہ جاداد کبھی کوئی ایک سمیں فیکٹر ہو سکتا ہے جاداد کے لیے کچھ اس لالف والا چھوڑ دونوں کو بیٹے کو ارتایا وہ یا صرف یہ وجہ تھی کہ صرف وہ غلط کام کرتا تھا اس وجے اس کو قتل کر دیا یہ دونوں ہی فیکٹر ہیں کیونکہ اس کی جو باہر فصلوں باری زمین ہے ایک اکڑ اس میں سے وعدی بیج چکا تھا گھر والی زمین کا جو اس نے وہ آرلی جو ایڈوانس لیا ہوا تھا اس کو سیر آؤٹ کرنے کے لیے اور گھر میں جو نشا کے لیے جو اپنے دوست اور باب ان کو بھی بلاتا تھا اس کی مطلب یہ تین چار فیکٹر ہیں جس وجہ سے وہ محفوظ تصور کر رہا تھا کہ میری ماں بھی نہیں ہے ماں کے ساتھ میں ملنے بھی نہیں دیتا اور ہمارے ساتھ یہ ظلم بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر نفرت بڑھتی گئی اپنے باپ کے خلاف اس نے پھر یہ اپنے دایا کے ساتھ ملا کے لیے وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے سگے بیٹے نے غصے میں آکر اپنے سگے باپ کو اپنے تایا کے ساتھ بلکر سر پر گولیاں ماتے ہیں مار کر اس کو قتل کر دیا جو اس کا تایا تھا اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو مقتول ہے اس کا جو چال چلن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا کہتے کہ تم کیا؟ وہ نیند کی گولیاں کھلا دی تھی پھر میں تایا کو بلا کے لیا تھا پھر میں لوڈ کر کے دی تھی تایا میں مار تھا رضائی کے اندر سے دو فائر میں رہ گئے ہیں یہ دونوں فائر ہی بھائی نے کیا ہیں بیٹے نے لوڈ کر کے دیا مقتول کا بھائی اس نے اس کو دونوں فائر مارے ہیں کہا پھر فائر کیا ہے؟ سر پہ وہ میں نے کہا اگر بچ گیا تو اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا آپ بتو بچے کہ کوئی تمہاری عمر کتنی ہے ویسے چودہ پندرہ سالوں چودہ پندرہ سالوں میں تو یعنی کہ ان چودہ پندرہ سالوں میں کبھی بھی تمہارے والد نے تمہیں پیار نہیں کیا یا تمہارا خیال نہیں رکھا کبھی بھی سوچ کے لوگ سچ سچ بتانا پیار تو کرتا ہوگا نا باب بیٹا بلا کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہو کبھی پیار کیا ہو میرا پتر ہے میرا وارس ہے ایسا ہی ہے اس چیز کا اگمان رکھ لیتے تم خیال رکھ لیتے والدہ خریدہ ہو جاتے ہیں بڑوں بڑوں کو کہہ کہ والدہ کی طرف چلے جاتے تم لوگ تب یہ بھی حل نہیں ہو سکتا تھا ہم؟ کیوں؟ کیا بجا تھی؟ درتے تھے تم اس سے؟ ہم؟ کیا دھمکیا دیتا تھا؟ مار دوں گا مار دوں گا؟ آخری بات تمہاری اپنے والد سے کیا ہوئی؟ قتل کرنے سے ایک دن پہلے کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں بس اس کے ایک دن پہلے مارا تھا جب ہی زیادہ غصہ آیا تھا مارا تھا اس نے؟ کیسے مارا تھا؟ کسی چیز سے مارا تھا یا ویسے مارا تھا؟ بالوں پکڑ کے مارا تھا کس بات پہ؟ وہ میں دکان پہ گیا تھا گھر بتا کے نہیں گیا اس پہ تو باب تو ڈانٹے گا؟ میں کہہ کے گیا تھا دکان پہ جا رہا ہوں اسے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا کہ دکان پہ گیا یعنی کہ اس کو اتنی فکر ہوتی تھی تمہاری کہ تم گھر سے باہر جاتے ہو تو اطلاع کر جاؤ؟ وہ ساتھ ہی گھر کے دکان ہے اس نے دیکھا نہیں آکے مارنے لیا گیا دکان میں نہیں اس نے تمہیں دکان پہ دیکھا؟ کہ یہ گھر ہے تمہارا پوچھا تم گھر پہ نہیں تھے؟ نہیں میں دکان پہ بالکٹوار رہا تھا بالکٹوارے تھے؟ اسی بات پہ مارا تھا؟ میں بتا کے کہا تھا وہ گھر ہوتا تھا اس کو بتا گیا تھا؟ آپ ہی آپ ہی نے نہیں بتایا؟ اسے یاد نہیں رہا اچھا تو اس کے بعد پھر مارتے ہوئے تمہارا باپ تمہیں؟ جان سے مارتے ہوئے ہاں؟ نہر میں پھینک دوں اچھا کیوں منا کرتا تھا تمہیں بائی جانے سے؟ بس بس بایئی بما ج prayer وہاں پہ کنے میں تبار دیاότεر مجھے ہیں؟ بس اچھا کیوں کھائی تھی؟ اچھا، وہ چاہتی ہیں چاہتی ہیں؟ کی اپنے جو والدائن ہے وہ حیات ہے نہیں وہ خوش ہے مان باب دونوں دنیا میں نہیں ہے وہ سب کو الہدہ الہدہ کر گئے تھے ہاں وہ سب کو الہدہ دے زمین جادات سب کی بات گئے تھے ہر چیز بات گئے تھے الہدہ الہدہ گھار اچھا تو تب جب اس نے گولیاں کھائیں تھی تب تو اس کو بچانے کے لیے کون کون گیا تھا میں اکیلہ گیا تھا باقی بھائی در تھے نہیں میں اکیلہ ہی آپ نے ہی خیال رکھا اس کا بھائی دوڑتے رہے ہسپتال بھی اس کو لے کے گئے جان بجھی گیا اس کی جان بجھی گیا اس کے بعد پھر کب آپ نے اس کی جان بچائی اس کے بعد میں پھر اس کو لہا اور فہر لگا تھا اچھا کوئی لڑائی ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو ادھر پھر ہسپٹل میں رہا تب بھی اس کو بچایا ہاں جب بھی اس کی جان بچا تو جب دو بار بھائی کو بچانے والا شخص جو ہے وہ پھر اپنے ہی بھائی کو اس کے سر پر کولیاں مار رہا دو دو یہ تب بھی تو برا تھا وہ تب کون سا اچھا تھا تھا نہیں اب بس جب کوئی ہونا ہو گلتی گلتی آپ اس کو گلتی کہیں گے کہ یہ گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے ایک تو کسی کی جان لی ہے اور اوپا سے سگا بھائی ماں جایا یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت گلت ہوا ہے جو بھی کیا اس کا کیا آپ کی ذمہیں اس کا بہتر حل کیا تھا اور جان سے مارے بغیر ان بچوں کا کیسے مسئلہ حل کر سکتے تھے آپ آپ تو بڑے تھے پھر کوشش تو کی تھی حل تو ماندد تھا ہی نے اس کو کئی دفعہ کہا ہے من صرف اس کی ایک ہی بات تھی مجھے مار دو مجھے مار دو خود کیا تھا مجھے مار دو آپ نے کہا پھر ماری دیں بس اس سے کہا کہ یا تو دفعہ کر چھوڑ کہتا میں نے تو جیسا ہے ویسے رہنا بہرحال جی برے کام کا برا انجام ہے برا کام اگر ان کا بھائی کرتا تھا جو قتل ہو گیا اس کا بھی انجام برا ہوا اب انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ بھی غلط ہے کسی کی جان نہیں لینا بنتی کوئی اور حل نکالا جا سکتا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس طرح کے معاملات سے بچائے خدا رہا اپنے گھروں میں اپنے رشتداروں میں اپنے فیملی میں چاہے آپ کے والدہ ہیں ہیں بہن بھائی ہیں بیوی بچے ہیں سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں بچہ بتا رہا ہے کہ ماں کو بچوں کے سامنے آپ کے سامنے مارتا تھا ماں کو یہ میاں بیوی میں لڑائی چھکڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص بچوں کے سامنے بیوی کو مار رہا ہے اس کی تظلیل کر رہا ہے پھر گھر سے نکال رہا ہے تو پھر آٹومیٹکلی یہ نفرتیں بچوں کے دلوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے معاملات سے بچنا چاہیے بہرحال کچھ بھی ہو جائے میں اپنے اس پرگرام کے ذریعے سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ گھروں کے حالات جیسے بھی ہوں ان کو اچھے طریقے سے حال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حال ان دونوں نے نکالا وہ بالکل بھی جسٹیفائے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے ہر طرح کے ظلم سے جرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جرم کرنے سے اور ظلم سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں مجھے جا دیجئے اللہ حافظ